تحریک انصاف کو بلے کا انتخاب بھی نشان ملے گا یا نہیں تحریک انصاف انٹرپارٹی الیکشن سے مطالق فیصلہ آج دوپہر بارہ بجے سنایا جائے گا الیکشن کمیشن نے کازلسٹ جاری کر دی چیرمان پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو پارٹی میں رد و بدل انٹرپارٹی انتخابات پر نوٹس جاری کیا تھا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے محفوظ فیصلہ جلد سنانے کی استدا کر رکھی ہے سپریم جوڈیشل کانسل کا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو تفصیلی شوکاز نوٹس چودہ روز میں جواب طلب جسٹس مظاہر نقوی کو شوکاز نوٹس چار ایک کی اکثریت سے جاری کیا گیا چیف جسٹس قاضی فازیسہ جسٹس سردار تاریخ جسٹس امیر بھٹی جسٹس نائم افغان کا شوکاز نوٹس کے حق میں ووٹ جسٹس ایجاز الہسن کی نوٹس جاری کرنے کی مخالفت پرانے سیاستدان سیاست چھوڑیں گھر یا مدرسے میں بیٹھیں چیئرنین پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مشورہ کہتے ہیں پرانے سیاستدان کل کا نہیں سوچتے ان کی سیاست سے عوام کی تقلیف مزید بڑھیں گی پی ڈی آئی سمیت کسی بھی جماعت کا کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں پرانے سیاستدان حکومت بنا کر اپنی ذاتی دشمنیاں پوری کریں گے انتقامی سیاست کریں گے پی ڈی آئیم حکومت میں اتحادیوں کی توجہ ذاتی دشمنیوں پر تھی اسی لیے کامیاب نہیں ہو سکے نواز شریف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی مسلم لگنون کے قائد مری کی سڑکوں پر گاڑی چلاتے رہے اپنی اہلیہ کلسم نواز کی پرانی یادیں تازہ کی مریم نواز اور مریم اورنگ زیب بھی ہمرا نواز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہاں میں اور کلسم نواز پیدل اس روڈ پر آتے تھے مری سے چانگلہ گلی تک بڑا تیز چڑھائی کرتے ہم کھانا اپنا لے کر آتے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے بہت اچھی جگہ عطا فرمائی سائفر کیس میں چیئران پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست قابل سماد قرار وفاق سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری جسٹس تارک مسود نے ریمارکس دیئے کہ سائفر کیس کا ٹرائل کل ادم ہونے پر اب تو آپ کا نقصان ہی ہوا ٹرائل میں اگر کوئی کمی بیشی تھی تو اس کا دفاع کے لیے آپ بعد میں اس کو استعمال کر سکتے تھے ٹرائل کل ادم ہونے کے بعد اس تغاستہ تمام غلطیاں دور کر کے ٹرائل کرے گا کیس کی سماعت غیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتوی چیئران پی ٹی آئی کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگانے کا فیصلہ وفاقی کا بینہ کی سلی کمیٹی برائی ای سی ایل کا اجلاس چیئران پی ٹی آئی سمیت 41 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش گشرا بی بی شہزاد اکبر ظلفی بخاری فراغوگی مراد سعید علی امین گنڈاپور شیخ رشید کا نام بھی ای سی ایل میں شامل ہوگا